ملکم بیک ٹو دو ویلنس شو تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو رشتے ہیں آپ بتائیں تھی اپنی کمیونٹی کا جی نہیں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہر کمیونٹی میں بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جہاں جائیں وہاں بچےوں کو ضرور ساتھ لے کے جائیں خاص طور پر جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور یہ عادت بچپن سے ہونی جائیے وہ یوسٹو ہو جاتے ہیں ونہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حد تک تو آپ بچوں کو لے کے نہ جائیں اور پھر زیادہ بڑے ہو جائیں پھر کہ آپ چلو تو وہ ظاہری بات ہے وہاں کسی کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں تو ان کو وہاں جانا مناسب نہیں لگے گا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی سے ایسے ٹرین کریں کہ پھر جہاں جائیں لے کے جائیں بچوں کو اپنے ساتھ تو وہ ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے پہچاننے لگیں گے تو اس طریقے سے میرا خیال میں رشتوں کی بھی جہاں پھر بات آ جاتی ہے تو وہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ماں باپ بھی پہچاننے لگتے ہیں مگر آپ دیکھیں نرگی صاحب خود ہی ابھی بات کر رہی تھی جب ہم بریک میں تھے کہ آپ کی کمیونٹی میں جرسے گیترنگز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہماری کمیونٹی میں بھی گیترنگز ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے بچے سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سیگرگیشن ہوتا ہے لیکن ہاں اتنا نہیں ہے ہوتا ہے سیگرگیشن ایک حد تک لیکن پھر بھی آپس میں ملاقات تو ہو ہی جاتی ہیں ماں باپ تو پہچانی لیتے ہیں کہ یہ کس کے بچے ہیں بعض اوقات بعض جگہوں پہ میں یہ ایسا دیکھتی ہوں کہ بچے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس کے کتنے بچے ہیں اور یہ کن کا بچہ ہے لیڈیز آگ پس میں بیٹھ جاتی ہیں کٹھی ہو جاتی ہیں جیسے ہمارا ایک سوشل گروپ ہے خواتین جس کو ہم ملاد کرتے ہیں مدلس بھی کرتے ہیں ویسے بھی گیترنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات عورتیں ساری آتی ہیں بڑا بر پارٹیسپیشن ہوتی ہیں بہت اچھا ماحول بھی ہوتا ہے کھانا بھی ہوتا ہے لیکن وہاں ینگسٹس نہیں ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے ینگسٹس کا پارٹیسپیشن کرنا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بہت کوشش بھی کرتی ہیں لیکن بچے آنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے اس چیز کو ڈیوٹی ہے جہاں پہ سارے کے سارے کے سارے سے میں نے آپ کو ابھی جیوز کا ہمارے بتایا تھا ہمارے جہاں پہ رہتے ہیں وہ اس چیز کو ایک ڈیوٹی ہے سب کی پوری پوری فیملی اچھی بن کے تیار ہو کے ساترڈے کو وہ سارے جاتے ہیں جس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور یہ اب سے نہیں ہے اور یہ ملین کا بڑا ایک طریقہ ہے وہ کبی چیزیں ہم لوگوں کو کوئی کرنی چاہیے ہے کہ وہ لوگوں کو کبی کرنی چاہیے کرنے چاہیے دوسری جو کمیونیٹی ہیں چاہے وہ کوئی ہو جو جو کیونکہ ہم تو ہمیں ہمیں ایکسپوزہ ہے اتنی ساری کمیونیٹی کا اس کنٹری میں اور اس میں سے ہم پیکنچوز کرسکتے ہیں کنکی اچھے پریچیز ہیں کنکی اچھے چاہے کسٹمز ہیں اس کے لئے یاسمین ماں باپ کو بھی تھوڑا براؤڈ مائنڈن ہونا بہت ضروری ہے ہم اپنے کلچروں کو لے کے بہت بیٹھ جاتے ہیں ہاں پھر وقت پیچھے کی بات کرتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر ایک پنجابی ہے تو وہ یہی کوشش کرے گا کبھی ہماری شادی پنجابی اومی ہوں برادریزم جو ہے بہت زیادہ یہ بھی ایک محور ہم خود بھی create کر لیتے ہیں اپنے آپ اچھا سیما آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں آج کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایونٹس ایسے جو ایڈوٹائز بھی ہوتے ہیں نیوز پیپرز وغیرہ میں میکزین میں کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے پروفیشنل کے لیے یا ایک سرٹن برادری کے لیے ہو رہا ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکو دونوں کو انوائیٹ کیا جاتا ہے جس یونگسٹرز کو یہ نہیں کہ پیرنٹس بھی آئیں اور لیکن اس میں یہ ابزرویشن یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ 3 times they are more than the boys when they attend the attendees جو ہیں اس میں boys they are just like one for every 3 women this is a huge problem یہ مجھ سے یہ بھی میں نے ریسرچ میں پتا کیا معلوم ہوا مجھے تو یہ کیسے اس کو کیسے ہم ڈیل کریں اول تو ہوتے ہی تھوڑے ہیں یہ نہیں that may be so لیکن I think سب سے بڑی پروblem یہ ہے کہ کسی کمیونٹیز میں جو سوشل سین ہے اس میں یہ possible ہے کہ لڑکیاں لڑکیاں ایسے ایونٹ کریں اور جو پروفیشنز میں ہیں وہ جا سکتے ہیں لیکن گھر جب آتے ہیں تو پھر وہ رسٹرکشن ہے اور لڑکوں کا یہ ہے کہ لڑکے as a rule I think وہ تھوڑے in a way انٹروورٹ ہوتے ہیں لڑکیاں جو ہیں نہیں I feel کہ ایسا ہے so لڑکے لڑکیاں زیادہ پرویکٹیو ہیں بہت اچھی بات ہے I think we should be proud of that because جیسے اگر فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ابھی میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے پر بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے با سب سے چھوٹی ہے لیکن کیوں بہت ہے بکوز اس نے اپنی پوزیشن خود کریئیٹ کی کہ I am the sister بہن ہوں na female so سارے میل اتنے سالوں سے چلے آرہے تھے and then I سارا so وہ جگہ بنایے بہت جگہ بڑی کنفیدنٹلی بنائی you see so ابھی ہم یہ تو نہیں ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں کہاں جا رہی ہے کہاں گئی although ہم پروپر جیسے سوشل سین میں انٹیگریٹی ہے باہر بھی ہیں یونیورسٹی میں بھی ہے لیکن کنٹرول ہے so it's very possible کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے and وہ گروپس انہوں نے بنائے ہیں لیکن سب ہی کا کمپلین ہے بوئیز کا یہ کمپلین ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں اچھا کیونکہ آپ زیادہ لڑکوں کی ماں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ان کا پوائنٹ ویو ہاں ان کا پوائنٹ ویو یہ ہے گیترنگز میں بھی ایسے ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے بہت ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو کافی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے یہ چیز چاہے ہو بھی لیکن اگر لڑکی سامنے آکے پہلے یہ ڈیمانڈ کر دیتی تو it's a little bit off-putting پر میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے لیکن I think جنرلی لڑکیوں کو اپنی پوزیشن کرنی پڑتی ہے جیسے میں ابھی سارا کا اگزامپل دیا ہے کہ اس نے بھی کریٹ کی بھائیوں تین بھائیوں کے ساتھ ان وہ اس کو کافی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہر بات پوچھتے ہیں ان اگر جیسے شادی کی سنم کو پہلے پوچھا گیا سو اس حساب سے مطلب لڑکوں کی یہ ہے کہ لڑکوں کا جنرل یہ ہے کہ ذرا دیمانڈنگ ہے پر لڑکیں ایسے بھی ہے کہ ان کو دیاد میل سام کیونکہ پیرنس کا کچھ تو اثر ہو جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس گیدرنگ میں موٹیو یہ ہے کہ یہاں شاید لڑکی ہمیں دیکھیں گی ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے اور شاید وہ ان کو نہیں پسند کیونکہ جو ماباب کی مرضی ہے شاید وہ شاید آپ کے بیٹے یا بیٹی کی مرضی نہیں ہے سو کمپیٹیبلیٹی چاہیے نا سو لڑکیاں بیچاری دے 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 وانٹ کے ہم ان کی بھی جو فیلنگ ہیں ویشیز ہیں ان ڈیزائر ہیں وہ چاہتی ہیں ہمیں اس قسم کا چاہیے پر نہیں پر ہونا بھی چاہیے ایسے ہر کوئی کوئی چاہیے آپ نے چاہیں گے کیسے ہو جیسے میں نے یہ سنا ہے بہت سی جو لڑکیاں ابھی نہیں کرتی ہیں مائیں بار بار بتاتی ہیں یا کوئی اور بتاتا ہے تو اکثر جو لوگوں کا ہوتا ہے اوہ یہ تو بڑی فسی ہے ان کی لڑکی تو بڑی فسی ہے بڑی ڈیمانڈنگ ہے حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے کے وہ سوچتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا تو کیوں یہ اس لڑکی کو بچاری کو کہا جاتا ہے لیکن لڑکوں کو یہ بات نہیں زیادہ کھئی جاتی یہ بھی ایک ڈسکرمنیشن ہے دوسری بات میں یہ کہتی کہ لڑکوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہم نے دیا ہے کہ وہ جب باہر سے کسی کمیونٹی سے شادی کر کے لے آتے ہیں کسی اور ریلیجن سے بھی لے آتے ہیں تو that's okay with us لیکن لڑکی کے لیے اتنی زیادہ پابندی ہے تو no wonder there are so many unmarried girls in our community اور لڑکیاں آج کار کافی پڑھی لکھی بھی ہیں کافی پروفیشنلز بھی ہیں تو ظاہری بات ہے جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا جو ساتھی ہو وہ بھی اتنا ہی اس کے برابر کا ہو برابر کا ہو اچھی بات ہے ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا confusion یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اتنا ایک جیسا پڑھا اگر شادی ہے اگر اچھا ہے انسان اچھی فیملی ہے اگر اس کا بزنس ہے تو پھر میرے خیال میں کئی چیزوں کو دے ایک پیکج ڈیل ہے ہاں پھر لڑکیوں کو بھی شادی کر لینی چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ بھئی what's in it for me kind of a thing کہ بھئی ہم کیوں یہ کریں وہ بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ سی رہتی ہے یہ ترین خیال میں تھوڑا سا mindset بھی تھوڑا سا change کر کیونکہ ہم ایک ایسے ہمیناورٹی میں بلکہ ایسے ها لہے ہم ایک ہر صورت اللہ ساکتے ہیں مجھے سلام علیکم علیکم سلام کیا آپ پروگرم دیپریشن کو خاصہ اکیلی بہترین کے لئے ایسے ایسے ایک دیپریشن پروگرم آگر آپ یا یہ بیشک لگی لگی لوگ میٹھو نو جسی فکری 1948 شیئے ہم دیل کریں شیئے ہم اس چیز کو دیفنیٹلی کیا ٹی کنیکیو اچھا کوئی اور بات آپ کرنا چاہتی ہیں ہیلو اسے ہم چلے گئے تو سوری آپ کے میری بات کیونکہ وہ کافی دیج سے بیٹھ کرتی نہیں تمہیں یہ کہتے ہوں کہ یہ نہیں اچھی بات ہے کمپاٹی بلٹی بھی دیکھنی چاہیے لیکن اگر ایک اچھا شریف خاندان ہے اگر اس کا بزنس ہے اگر اچھا پڑا لکھا انسان پیشک اتنا نہ ہو جیسا کہ ہے تو میرے خواہد میں پھر شادی کرنے میں کوئی حرچ تو نہیں ہے مگر آپ یہ یہ observation میری ہے کہ بھئی لڑکیاں جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر باہر بھی کر لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کو ذرا سا ہم تھوڑا سا ریسٹرک کرتے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں میرے خواہد میں ماباب تو زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں لڑکے کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ہر چیز بہت ساری باتیں اوورلک ہو جاتے ہیں اوورلک کر دیتے ہیں لیکن کال ہم لیتے ہیں ہلو السلام علیکم والیکم السلام ہیپی مدرز دے ہیپی مدرز دے ہیپی مدرز دے تو یو اس ورل تیکیو پروگرام آپ کا بہت حچہ ہے لیکن دن بھی بہت حچہ ہے میں یہ سبیتی ہو کہ یہ باتیں کہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن میں بھی اس مسئلے میں ہوں مجھے بہت مجھے بہت مجھے بہت مجھے بہت میرے تین بچے ہیں ماشاءاللہ تین جوان ہیں اچھا وہی ریستو والا حساب ہے لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ماں باپ اگر شروع سے بچے کو ساتھ رکھے جب ماں باپ کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کام بھی کرتے ہیں پیدا کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو جب بچے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے میں سمجھتی ہوں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ کوئی یہ تو نہیں کسی کھے آئے گے پیدا ہوتے 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 ہیں ہم لوگ رول مادل ہے نا ہم لوگ اگر ان کو سکھائیں گے نہیں اب یہی بہت مراحل ہے نا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے деле لہے ہیں آپ کہیں اب اب کسی جیسے اگر ہم شروع سے بچوں کا آپ یہ کہہ رہی ہیں مجھے ہمارے آرادرین لگتھائے ہیں ساڑے ہیں ہمارے آرادرین لوگوں کی ہیں نہیں انسانا آرادرین مجھے ہمارے آرادرین ٹھیک مجھے ہمارے آرادرین ساتھ مجھے ہیں تو یہ کیا لڑکیاں ہیں دو لڑکیاں ایک لڑکی 32 37 تو وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہم کریں گے یا کیا کہ ان کو صحیح نہیں مل رہا کیا وہ بتاتے ہیں جب آپ پوچھتے ہیں کہ شادی کرو بھائی وہ یہی ہے کہ اگر شروع سے ماں باپ جائیں بچے بھی جانا شروع کر دے تو رستے خود بخود بن جاتے ہیں نہیں نہیں آپ کے بچے کیا کہتے ہیں کہ کیوں وہ شادی ڈیلے کر رہے ہیں یا کیوں نہیں کر رہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بس کوئی رشتہ نہیں سایی ملتا مطلب ہی جائیں تو تاب نا اب ہم لوگ جاتے ہیں جہاں پر تو وہ ہمارے ساکتے ہیں ہلو جی جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہی میں کہہ رہے ہیں کہ جگہ ہونے چاہیے وہاں پر چھوٹا سو کوئی شروع کریں بلکل پھر ملا کے لیکن ہم تو کریں تو لیت ہو گیا میں سمجھوں نہیںБہ تو لیتا ہمیں تو لیتا ہی نہیں ہے نہیں بہتا ہی ڈیلے کیونکہ ہی جو لڈکی ہیں لڈکی ہیں جو شادی کریں ہیں ہمارے جو پروفیشنل وغیرہ ہیں جو تا ہی آنڈین میں ہی کر رہے ہیں کون من جب تونڈیز میں کارے ہیں لڈکی ہیں لڈکی ہیں لڈکی ہیں لڈکی ہیں ہے کونکہ یہ تو افریج ن suggestededہ ہے جو چاہیے ہیں جو لاڈکی ہیں کیا ہے اور اس کے لئے مجھے اپنیان کے لئے چھوٹی چھوٹی آپ مجھے بتائیے کیونکہ ٹائم بلکل ختم ہو رہا ہے کہ اب آپ کیا سجیشن کیا دیتی ہیں بس آپ تو یہ مسئلہ جو ہے مسئلہ تو ہم نے ڈسکنس کر لیا اس کے لئے کریں کیا کوشش ہی ہونی چاہیے جو بھی ہمارے جیسے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں وچہ بر علاقے میں رہ رہے ہیں علاقے کے لوگوں کو جاننا چاہیے وہاں جا کے لوگوں کو ملنا چاہیے بچوں کو آپس میں ملنا چاہیے نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے اسی نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہی یہ معاملہ حض ہو سکتا ہے میرا خیال میں میں کہوں گی کہ باہر جائیں اپنی کمیونٹی میں دیکھیں and the best of luck ہم دعا کرتے ہیں کمیونٹی کے باہر بھی دیکھیں کمیونٹی کے باہر دیکھیں اپنے مذہب کا دیکھیں لیکن مل جائیں گا and I wish you the best of luck Thank you so much Seema and Nargis thank you very much for joining us on the Mother's Day یہ سچے بڑی بات ہے آپ نے اتنے ایفرٹ کی ہے thank you I really appreciate it thank you اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جی پلیز ہمیں ہمیں فون کیجے گا یا فون کریوں ایمیل کیا کریں info at yasmin koreshi اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں جو like بھی کر سکتے ہیں facebook پہ comment کر سکتے ہیں tweet کر سکتے ہیں twitter پر اور اس کے علاوہ subscribe کر سکتے ہیں youtube تو آپ یہ ساری جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کل سے کل آج سے بہتر گزر آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلے ویک تک کے لیے take good care of your health